اللہ اکبر شوہر کے انتقال سے بیوی اگر پاگل ہو جائے کیا تب بھی عدت لازم ہے اور میت کا چہرہ دیکھنا کیسا ہے وضاحت فرمائے بھئی یہ بات یاد رکھیں کہ جو شخص اس دنیا سے چل جائے اور اس کی بیوی اس کے صدمے میں اپنے ہوش و حواس کھو دے تو ایسی صورت میں بہرحال ہو ہوش و حواس تو نہیں ہے اس کو نماز روزی کی تمیز ہی نہیں ہے لیکن بہرحال عدت اس سے پھر بھی کروائی جائے کس طرح سے کروائی جائے وہ گھر والے تھوڑا سا اس چیز کو دیکھ لیں آپس میں بیٹھ کر کے گھر کے جو لوگ ہیں وہ اس سے عدت کروائیں عدت کا جو وقت ہے وہ اسی طریقے سے گزرمائیں جس طریقے سے یہ وقت گزارا جاتا ہے تنہائی میں غیر میرم سے پردہ کر کے لیکن بہرحال یہ کرنا پڑے گا اس کام کو دوسری بات یہ کہ وہ میت کا چہرہ دیکھنا تو یہ بات یاد رکھیں عام طور سے بہت ساری جگہ پر یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت دور سے رشتدار آ رہے ہیں چہرہ کھلوا دو بات یاد رکھیں غیر میرم کا میت چہرہ نہیں دیکھ سکتا میت کا چہرہ غیر میرم نہیں دیکھ سکتا اگر کوئی مرد ہے تو کسی غیر میرم عورت خاتون کو اور اگر عورت ہے تو کسی غیر میرم مرد کو اس کا چہرہ نہ دیکھائیں اور دوسری یہ بات یاد رکھیں کہ جنازی کی نماز کے بعد چہرہ نہ دکھائیں عام طور سے لوگ قبرستانوں میں جا کر کے چہرہ کھول کر کے دیکھ لیں خبر میں اتارتے ہوئے چہرہ کیوں کیونکہ معلومات نہیں ہے دین کا علم نہیں ہے